ناظرین آج ہم آپ کو اس ججمنٹ کے حوالے سے بتائیں گے جو ابھی کچھ دیر قبل اسلامباد ہائی کورٹ سے جاری ہوئی ہے اور اس میں جو سرکاری منازمین ہیں سرکاری افسران ہیں ان کو جو گھر الارٹ ہوتے ہیں اس سے متعلق کچھ ڈائریکشنز دی گئی ہیں یہ جو کیس تھا یہ ایک پیٹیشن آئی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں اور درخواست گزار جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو پہلے وزارت آوزنگ میں ایک گھر الارٹ کیا بعد ازنا وہ گھر جو ہے ان سے واپس دے لی گیا ان کے الارٹمنٹ کینسل کر دی گئی اور جو پیٹیشن تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو یہ گھر جو ہے ان کا الارٹمنٹ کینسل ہوئی ہے یہ گھر واپس دلائے جائے اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کیس میں بہت سارا ریکارڈ گیا اس کا جائزہ لیا اور اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ پیٹیشن ڈسپس کر دی لیکن اس کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس پابر ستار ہے انہوں نے یہ حکم دیا ہے وفاقی حکومت کو کہ ججوں کو بھی سٹیٹ آفیس کے پول سے جو ہے وہ گھر الارٹ کیے جائے اور یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ سال مارچ تک جو ہے ججوں کے جو کارونی بنائی جانی ہے چھ ایکڑ آرازی پر اس کے لیے فنڈز مختص کر دیے جائے تو اس کی ہم آپ کو تفسیر بتائیں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل ریپورٹنگ دست سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ناظرین یہ جو کیس ہے یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سمیرہ نظیر صدیقی ہیں ان کے حضبن بھی سیکٹری تھے اور گریڈ بائیس میں تھے ان کو ایک گھار الارٹ ہوا جو کہ بعد ازاں ان کی جو اہلیاں ہیں ان کی انٹی ڈمپنگ کورٹ میں بطور ممبر جب تاہیر آتی ہوئی تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے کچھ کانٹیکس تھے ہاؤزنگ منسٹری میں اس کے ذریعے انہوں نے وہ گھر جو ہے وہ الارٹ کروا لیا یہ گھر بھی ہوتا ہے یہ ویسے جواد پال ہیں ایک بڑے معروف بیروکریٹ ہیں یہ ان کو الارٹ ہونا تھا سبجیکٹو ویکنسی پہ لیکن سمیرہ نزی صدیقی جو ہے ان کو یہ الارٹ ہو گیا اور اس میں جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سٹیٹ آفیس یہ بھی پرپوس کیا تھا کہ یہ سامباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہے ان کے لیے بھی جو ہے یہ اس کو مختص کر دیا جائے واران اس پہ جب کچھ چیزیں کھلیں تو پتہ لگا کہ جو جواد پال ہیں انہوں نے کوئی کورٹ سے ڈھکری بھی جو ہے وہ کرائی ہوئی ہے اور ان کا یہ تھا کہ جو عدالت نے یہ جو سبل جہد نے یہ کہا تھا کہ یہ گھر جب خالی ہوگا تو یہ جواد پال صاحب کو ہی ملے گا خیر جس طرح سے بیروکریسی میں ہوتا ہے جب جواد پال صاحب کے ایک قریبی دوست میں ہے وہ فیڈل سیکٹری بنے ہیں ہاؤزنگ کے تو انہوں نے یہ کینسل کروا دی ہے الارٹمنٹ اور سمیرہ نزی صدیقی جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں آگئی ان کا یہ خیال تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جب وہ پیٹیشن کی ہے تو شاید اس میں ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا اور اسلامباد ہائی کورٹ کو آڈر کرے گی کہ یہ جو الارٹمنٹ ان کی کینسل ہوئی ہے اس کو سیٹے سائٹ کر دے گی اور یہ گھر ان کو دوبارہ مل جائے گا تاہم اس میں کچھ ہوتا جو ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بہت سارا ریکارڈ جو ہے وہ مغویا گیا ہے مغویا گیا تھا سٹیٹ آفیس سے وزارتہ آوزنگ سے ریپورٹ مانگ آئی گئی تھی اور اس ریپورٹ میں جو ہے وہ چیرمن صادق سنجرانی جو ہے ان کے بھائی کا نام بیا ہے رازق سنجرانی کا اور بڑی مشکل سے رازق سنجرانی کی جو ہے وہ نوگری اس میں بچی ہے لیکن پھر بھی اس ججمنٹ میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ پرائی منسٹر جو ہے وہ دیکھیں کہ ان کو کس طریقے سے ابوائنٹ کیا گیا اور یہ جو ان کو رینٹ جو ہے وہ ان سے وصول کیا جائے کہ یہ سرکاری گھر میں جو رہتے رہے ہیں کہا ہے کہ جو ججز ہیں ان کے لئے اسلامباد میں گھر نہیں ہے ججز کا جو پریزیڈنشل آرڈر ہے اس میں یہ بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کو ایک گھر ملے گا اور اگر گھر نہیں ملتا تو سکسٹی فائف تھاؤزن روپیز پر ملت پیسٹھ ہزار روپے جو ہیں وہ ملیں گے لیکن اس وقت اسلامباد میں ہم دیکھے خصوصا جب سے یہ فال آف کابل کے بعد جو افغانی جو ہے یہاں پر آئے تھے تو جو گھروں کی قرائے ہیں وہ بے انتہا بڑھ گئے ہیں اور ابھی جو پیسٹھ ہزار کا گھر جس کو پیسٹھ ہزار پر جو رینٹ ججز کے لئے جو ہے وہ رکھا گیا ہے ہائی کورٹ کے ججز کے لئے اس میں تو ایک اچھا پانچ برلے کا مکان بھی اسلامباد میں نہیں ملتا وہ سو پانچ برلے کا مکان پورا نہیں اس کا ایک پورشن بھی یہاں پر نہیں ملتا تو شاید یہی وجہ تھی کہ جو جسٹس بابر ستار ہے انہوں نے یہ اس کو قرار دیا کہ اگر ججز کو گھر نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عدلیہ کی آزادی سلب کرنے کے مترادف ہے اور پھر اس میں انہوں نے یہ ڈیریکشن دی ہے کہ جو ججز کو مکان فوری طور پر دیئے جائیں اور جو مکان ججز کو مل جائیں ان کو سٹیٹ آفیس کے پول سے وہ نکال دیا جائے تاکہ سرکاری افسران جو ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے حصے میں سے ان کو دے دیا گیا ہے ججز کے لیے ایک الگ پول جو ہے وہ مختص کر دیا جائے اور ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کوئی آٹھ کے قریب گھر جو ہے وہ اس آباد ہائی کورٹ کے پول پر وہ دے دیا گئے ہیں تو یہ ناظرین جو ججمنٹ تھی اس میں جسٹس بابر ستار جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے لیے ریزیڈنس کا جو معاملہ ہے وہ عدلیہ کی آزادی سے انہوں نے اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کوشش کیا کہ کس طرح یہ جڑا ہوا ہے انہوں نے لکھا کہ میں نے کوئی سو موٹو پاور جو ہے وہ استعمال نہیں کی ہیں یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ جب میرے سامنے آئیں تو میں ان پر آنکھیں بند نہیں کر سکتا تھا اور سوالے سے میں نے جو ہے وہ کوئی آرڈر جو ہے وہ جاری کرنے تھے تو انہوں نے پھر جو آرڈر جاری کرویا ہے درخواست گزار کو اس کیسے میں کچھ بھی نہیں ملا اور لیکن یہ ہے کہ اس آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے حوالے سے یہ اچھا فیضتہ ہے اور ان کو اب پانچ ججز کو جو ہے وہ آلڈی جو ہے وہ ان کے پاس سرکاری رہائش گائیں ہیں اور اس ججمنٹ کے بعد باقی کو بھی جو ہے وہ مل جائیں گی جن میں جسر بابر ستار جو ہے وہ بھی شامل ہیں تک لئے یہ مارسز رہنے کا شکریہ اللہ حافظ